اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ان مائی چینل تو جی سردیوں کے جہاں پہ کاموں کا نام آتا ہے نا تو سب سے پہلے ہمارا جو دھیان جاتا ہے نا وہ کپڑوں کی طرف جاتا ہے کہ کپڑے وغیرہ تو نہیں پڑے ہوئے جو کہ واش کرنے والے ہیں اگر وہ ہونا تو پھر ایسے لگتے جسے کافی زیادہ کام ابھی کرنے والا پڑا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کام کو سمیٹا میں نے جب سے ہم لوگ شفٹ ہوئے ہیں تو یہ دوسری بار میں نے مشین لگائی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ میں نے آٹومیٹک مشین جو ہے نا وہ ریسینٹلی بائی کی ہے اور اس کی آپ سب نے مجھے مبارک بات ضرور دینی ہے کومنٹ میں مبارک بات دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کونسی مشین ہے اس کا انشاءاللہ میں آپ کو ریویو بھی دوں گی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی تو بھئی کپڑے وغیرہ واش کرنے کے بعد میں نے جو ہے نا ان کو پھیلا دیا دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی اللہ حمدللہ پھر کھانا وغیرہ ریڈی کرنا شروع کر دیا اور بننے والے ہیں آلو بینگن بہت ہی زیادہ مزے کے آلو بینگن کے جو بھجیا ہوتی ہے نا بہت مزے کی لگتی ہے تو اس کے ساتھ پراتھے بنا رہیوں میں اور پراتھے وغیرہ جو نا وہ اچھے لگتے ہیں دیسی کی کہ پراتھے ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے ساتھ آ گیا تھا فروٹ وغیرہ فروٹس میں تھے ایپل ایپل آج کل مارکیٹ میں کافی زیادہ اچھا ہے کیونکہ ونٹر کی سٹارٹنگ ہے تو موسم بہت اچھا ہے اور اس کی وجہ سے جو فروٹس وغیرہ نا کافی فریش ہیں اور ہر جیسے کہ ہر فروٹ کا ہر سبزی کا ایک سیزن ہوتا ہے تو بس بھی ابھی جو سیزن چل رہا ہے نا وہ ایپلز کا ہیں اور ایپل چھوٹے بڑے کافی اچھے آئے ہوئے اور ویٹ لوز کے حوالے سے میں نے فل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ آپ نے ضرور دیکھ لینی ہے بہت زیادہ زبردست ویڈیو ہے جس میں میں نے آپ کو فل گائیڈ کیا کہ کس طرح آپ اپنا ویٹ بہت جلدی لوز کر سکتے ہیں یہ چیک کریں جی یہ میں نے کتنے سارے کپڑے جوانا یہ واش کر کے یہاں پہ پھلائیں ہیں اوہ 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 اتنے سارے کپڑے یہ سارے یہ تقریباً دو سے تین ہفتوں کی کپڑے کٹھے ہوئے تھے ابھی اس میں گرمیوں کے بھی کپڑے ہیں سردیوں کے بھی ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے کچھ زیادہ کٹھے ہو گئے ہیں آج دھوپ بھی کافی اچھی نکلی ہے اور کپڑے وغیرہ میں نے سارے یہاں پہ پھیلا دیئے تھے کچھ پیچھے بھی ڈالے ہو گئے ہیں کچھ یہ بھی ہے تو ان کو لے کے جاؤں میں یہ نیو گھر کی اچھت ہے جہاں پہ میں آج آپ کو جو انا وزٹ کروا رہی ہوں یہاں پہ کافی بڑی اچھت ہے ماشاءاللہ پانچ ملنہ کا گھر ہے اور پانچ ملنہ کے گھر کی اچھت ہے آپ کو پتہ یہ کافی بڑی ہوتی ہے کچھ ابھی یہ رفسی بھی ہے تو اس کو ساف کریں گے اور یہاں پہ انشاءاللہ پلانٹس اگر جانا وہ لاکے رکھوں گی کیونکہ ڈیکوریشن جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے اور ویسے بھی ڈیکوریشن انسان کی لائف کا حصہ ہے یہ بلکل سامنے اس کے نا یہ سکول ہے لیکن سکول کے حالات کافی خراب ہیں حالانکہ آئی تنک کہ یہ پرائیوٹ سکول ہی ہے لیکن آپ اس کی امارت دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتنی زیادہ بچے بڑھتے ہیں نا کہ سکول والوں کو سوچنا چاہیے اس کا نام ہے جی ازرہ مقصود اور یہ فیصلہ بعد میں سکول ہے لیکن اس کی سیچویشن بہت خراب ہے تو اللہ تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ اس طرح کے کام نہ کریں ٹھیک ہے اگر آپ پیسے کماتے ہیں تو ان پیسوں کو لگائیں بھی بچوں کے فیوچر پہ لیکن ایسے لوگ کرتے نہیں ہیں جتنے بھی کپڑے وغیرہ واش ہوئے تھے وہ سارے میں اس میں سمیڑتی ہیں اس میں رکھ دی ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو آئین باکس ہوتے ہیں نا یہ بڑے اچھے رہتے ہیں ان میں کافی سپیس ہوتی ہے چیزیں آپ جتنی مرضی رکھ لیں کچھ ایکسٹرا چیزیں وغیرہ میں نے وہ بھی رکھ دی ہیں بس اس کو اب سمیڑتے ہیں یہ گرمیوں کے چیزیں اور گرمیوں میں انشاءاللہ اس کو یوز کریں گے کیا بات ہے یہ کیا کر رہی ہے ابھی تو ماما نے بیٹس مٹ ہے اور جب بلینکٹ ہوگا ابھی نکل رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ہمارا بلینکٹ ہے اور یہ ہمارا بیٹروم ہے ابھی پروپر میں نے آپ کو بیٹروم کا وزش نہیں کروانا بس میں ویلوگ بنا رہی تھی تو اس لئے میں نے تھوڑا سا یہاں سے ایڈ کی ہے اوی 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 بی بی کیا کر رہی ہے بی 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 ارہاں ایڈیر باما کے در دیکھو اور یہاں گھر میں ماشاءاللہ ہمارے دو واش روم ہیں ایک دو اٹیچ روم کے ساتھ ہے واش روم اور جو دوسرے ہیں وہ گیٹ سے انٹر ہوتی ہی واش روم ہے انشاءاللہ آپ کو جب میں ہوم ٹو اردون کی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس کے نا یہاں پہ میرر وغیرہ لگا ہوا ہے شیشہ لگا ہوا ہے جو بیسن ہے اس کے اوپر بہت اچھی ڈیکوریشن وغیرہ ہوئی ہے تو میں نے کچھ یہاں پہ مزید چیزیں وغیرہ رکھنے کے لئے سے فیس واش ہیں کریمز ہیں لوشن ہیں اس طرح کی چیزیں ہزبین کے جو فیس واش وغیرہ ہیں وہ لیدہ سے رکھیں وہ باقی اپنے بھی رکھ دیں پیسٹ وغیرہ چیزیں یہاں پہ ڈسپلی کر دیں اس طرح سے ایزی رہتا ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ ریگولر یوز ہوتی رہتی ہیں نہیں تو اگر آپ میں ڈریسنگ ٹیبل وغیرہ پہ رکھی ہوں یا روم میں کہیں بھی اور رکھی ہوں نا تو یاد ان رہتا کہ یہ چیزیں بھی یوز کرنی ہے پھر یہ پڑی پڑی ایکسپائر ہو جاتی ہیں اس لئے میں نے کچھ چیزیں یہاں پہ ڈسپلی کر دیں تاکہ بچے بھی ان کو یوز کر دیں جو لوشن آئل وغیرہ چیزیں یہ اور یہ کافی زیادہ اچھے ہیں اور اگر آپ نے بائی نہیں کی تو ضرور لے کے ہیں کافی مقدار میں سپیشلی جو سیون ڈیز والا میں نے آپ کو دکھایا یہ بہت اچھا ہے یہ بھی لے کے آئے تقریباً آئی تنگ کہ یہ فائیو سے سکس ہنڈرڈ کی رینج پہ آپ کو مل جائے گا اس میں تین چار سائز ہوتے ہیں جو یہ سیون ڈیز آپ کو نظر آ رہا ہے لوشن ہی سمجھ لیں آپ اس کو اور بہت اچھا ہے یہ پس